ہمارے سلسل آلیہ کے بزرگ تھے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے کہ بہوش ہو کر گر پڑے جب ہوش میں آئے تو ان سے دریافت کیا گیا انہوں نے فرمایا کہ میں قرآن مجید کی ایک آیت کو بار بار پڑھ رہا تھا یہاں تک کہ اس آیت کو میں نے متقلم سے خود سنا یعنی نماز میں قیفیت تھی ایک آیت کو بار 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 وہ مزے میں پڑھ رہے تھے لوٹا رہے تھے کہتے ہیں لوٹاتے لوٹاتے ایک ایسی قیفیت آئی کہ میں نے گویا اللہ سے اس آیت کو خود سنا حافظ ابن عجر رحمت اللہ علیہ نے منحبیات میں حضرت عثمان غنیر اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جو شخص اوقات کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو نو انعام عطا فرماتے ہیں پہلا اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں جو پابندی سے نماز پڑھنے والا ہو دوسرا اس کو جسم کی تندرستی عطا فرماتے ہیں تیسرا اس کے گھر میں برکت عطا کرتے ہیں اور فرشتے اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں اس کے چہرے پر صلحہ کا نور ظاہر کیا کر دیا جاتا ہے اس بندے کا دل نرم کر دیا جاتا ہے روز ماشر اس کو پل سراغ سے بجلی کی تیزی کے ساتھ گزاریں گے اور اس بندے کو جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے اور جنت میں اس کو نیکوں کا ساتھ عطا فرمائیں گے یہ نماز کے ناؤں فوائد ہیں ایک حدیث پاک میں ہے کہ نماز دین کا ستون ہے اور اس میں دس خوبی ہیں چہرے کی رونک ہے نماز دل کا نور ہے بدن کی تندرستی کا سبب ہے قبر کا ان سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اترنے کا ذریعہ ہے آسمان کی کنجی ہے آمال نامے کے ترازو کا وزن ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے دوزق سے آڑ ہے اور دسویں جنت کی قیمت ہے جو شخص باقیدی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا فرمائیں گے جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو گرایا ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو اندھیروں میں مسجد کی طرف جاتے ہیں قیامت کے دن ایک بلند نور کے ساتھ روشنی فرمائیں گے ایک حدیث پاک میں ہے اندھیروں میں مسجد کی طرف چلنے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہونے والے ہیں ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے پھر وہ کسی حاجت کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیرت کرتا ہے کہ وہ بے مراد واپس لوٹے اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں ایک حدیث پاک میں ہے کسی شخص کو اپنے گھر میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک نماز کے برابر محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب پچیس نمازوں کے برابر جامع مسجد میں نماز پڑھنا پانچ سو نمازوں کے برابر مسجد اقصہ میں نماز پڑھنا پانچ ہزار نمازوں کے برابر ہے اور مسجد حرام جہاں بیت اللہ ہے وہاں نماز پڑھنا ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے ایک حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے پانچ نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے پر محافظت کی وہ پل سرات سے چمکتے والی بجلی کی معنی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا اللہ اس کا حشر سابقین کے پہلے گروہ میں فرمائیں گے ہر روز و شب میں ان نمازوں پر محافظت کرنے والے کے لیے ایسے ہزار شہید کی معنیت عجر ہوگا جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں یعنی نماز باقیدگی سے پڑھنے والوں کو ہزار شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا پھر نماز جو ہے اس کو تعدیلِ ارکان کے ساتھ پڑھنا تعدیلِ ارکان کہتے ہیں رکوع سجود کو ٹھہر ٹھہر کے تسلی کے ساتھ ادا کرنا مکتباتِ معصومیوں کی عبارت ہے مخبرِ صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ چوروں میں سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز سے کوئی کس طرح چوراتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز میں چوری یہ ہے کہ نماز کے رکوع سجود کو اچھی طرح ادا نہیں کرتا نیز نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدای جللہ شانہو اُت شخص کی نماز کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا جو رکوع اور سجود میں اپنی پیٹ کو ثابت یعنی سیزہ نہیں رکھتا اور نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا کہ رکوع اور سجود پوری طرح ادا نہیں کر رہا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس سے فرمایا کیا تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اگر تو اسی عادت پر مر گیا تو دینِ محمدی پر تیری موت نہیں آئے گی نیز نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کسی کی نماز اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ رکوع کے بعد پوری طرح سیزہ کھڑا نہ ہو اور اپنی پیٹ کو سیزہ نہ کر لے اور اس کا ہر ایک عدو اپنی جگہ قرار نہ پکڑ لے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے وقت اپنی پشت کو سیزہ نہیں کرتا اس کی نماز کامل نہیں ہوتی نبی علیہ السلام نے ایک نمازی کے پاس سے گزرے دیکھا کہ وہ احکام و ارکان قوم و جلسہ فوری طرح ادا نہیں کر رہا تھا تو آف صلی اللہ علیہ السلام نے اس سے فرمایا اگر تو اسی عادت پر مر گیا تو قیامت کے دن تجھ کو میری عمت میں سنر نیا جائے گا اور دوسری جگہ فرمایا اگر تو اسی عادت پر مر گیا تو دینِ محمدی پر تُو نہیں مرے گا کیونکہ تیری نماز جو ہے وہ پوری نہیں ہے اس کو نماز کی چوری کہا گیا اگر نماز کے ارکان کو صحیح طرح ادا نہ کیا جائے حضرت ابو رہلان نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ ساٹھ سال تک نماز پڑھتا رہے اور اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی کیونکہ اس شخص نے رکوع سجود کو بخور بھی ادا نہیں کیا ہوتا کہتے ہیں کہ زید نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور رکوع سجود پوری ادا نہیں کر رہا تو آپ نے اس شخص کو بلایا اور اسے پوچھا کہ تو کب سے اس طرح کی نماز پڑھ رہا ہے اس نے کہا چالیس سال سے آپ نے فرمایا اس چالیس سال کے عرصہ میں تیری ایک نماز بھی نہیں ہوئی اگر تو مر گیا تو نبی علیہ السلام کی سنت پر تو نہیں مرے گا تو تعدیلِ ارکان کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے ہم نماز پڑھیں تو نماز کو تسلی کے ساتھ پڑھیں سکون کے ساتھ پڑھیں نماز مومن کے لیے محبوب کے لکاک کا ذریعہ ہے ذریعہ لکائے یار ہے کوئی سزا نہیں ہے کہ انسان کہہ جی کہ بس مجھے تو دن میں پانچ مرتبہ مصیبت پڑھ گئی ہے اس نماز کو پڑھنے کی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشوں پہ بلایا میراج کے لیے اب جو کسی محبوب کو گھر بلائے اور اس کو توفہ دے تو اپنی طرف سے بہترین توفہ دیتا ہے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشوں پہ بلا کے ان کو نماز کا توفہ عطا فرمایا پہلے ایک دن میں پچاس نمازیں فرض ہوئی تھی آپ سوچیں ایک دن میں پچاس نمازیں پڑھ نہیں ہوتی تو ہم تو مسلحی پہ بیٹھے رہتے پھر نبی علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ میری امت کے لئے آسانی کر دی جائے پنتالیس کر دیں چالیس کر دیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آخر پر فرمایا آپ کی امت پانچ نمازیں پڑھے گی ان کے نام عمال میں پچاس نمازیں پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا